سچ جھوٹ کی پروہ نہ کرنے کی کیا نتیجے ہوتے ہیں اس کا ہی ادارن ہے راہل گاندی کا کھید جتانا انہیں ساجنک طور پر اس لیے کھید بیقت کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے رافیل سعودے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت نے بھی مان لیا کہ چوکیدار چور ہے چونکہ انہیں عدالت کی اوماننا کا سامنا کرنا پڑتا اس لیے انہوں نے بینا کسی دیری کے کھید بیقت کر کے خود کو بچایا لیکن اس سے ان کی بسوسنیتہ کو جو چوٹ پہنچی اس کی بھرپائی آسانی سے نہیں ہونے والی بھلے ہی وچھیںپ مٹانے کے لیے یا کیوں نہ کہیں کہ جنتہ کے پیسے کی چوری کی گئی ہے اور اس لیے کمل چھاپ چوکیدار چور ہے لیکن انہیں ہجھوٹ دہرانے میں مسکل ہونے والی ہے کہ رافیل سودے میں چوری کی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ کانگریس کے پاس موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کے لیے کوئی ٹھوس مددے نہیں تھے سچ تو یہا ہے کہ ایسے ایک نہیں انیک مددے تھے اور وہ اس لیے تھے کیونکہ کوئی بھی سرکار اتنے بڑے دیش میں پانچ سال میں جنتہ کی صدی آپے چھاؤں کو پورا نہیں کر سکتی اس کے علامہ یہاں بھی کسی سے چھپا نہیں کی موڈی سرکار اپنے کئی وائزے پورے نہیں کر سکی لیکن کانگریس ادھچ نے جھوٹ کا سہارا لینا بہتر سمجھا پتہ نہیں کہاں سے وہ یا کھوج لائے کی رافیل سودے میں چوری ہوئی ہے ید ان کے پاس اس سودے میں گربڑی کے کوئی ٹھوس ثبوت تھے تو وہ سامنے رکھے جانے چاہیے تھے لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہاں لگا تاریا جھوٹ دہراتے رہے کہ انیل امبانی کی جیم میں اتنی رقم ڈال دی گئی راہل گاندھی رافیل ویمان کی قیمت کے ساتھ ہی انیل امبانی کی جیب میں ڈالی جانے والی تتھا کتت رقم میں اپنے من مطابق پھیر پھیر کرتے رہے آخر انہوں نے یا کیسے سمجھ لیا کہ عام جنتہ بینہ سبوت اس آروح کو سچ مان لے گی کی رافیل سودے میں گربڑی کی گئی ہے سائد انہیں اپنے جھوٹ پر زیادہ یقین تھا اس لیے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ فرانس سرکار کی اس پشتی کران اور قیق کی رپٹ کو بھی نکارتے رہے راہول گاندی پردھان منطری پر نسانہ سادنے کے لیے کچھ بھی کہتے رہ سکتے ہیں لیکن جنتہ کے من میں یہ سوال تو اٹھے دا ہی کہ آخر انہیں چوکی دار چور ہے کہنے کے لیے سپریم کورٹ سے ماپی کیوں مانگنی پڑی راہول گاندی پردھان منطری پر کہنے کے لیے سپریم کورٹ سے ماپی کیوں مانگی اس میں دور آئے نہیں کہ راہول گاندی بیٹے کچھ سمیہ سے بے باکی سے بول رہے ہیں لیکن مجھے کی لیا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو بھروسہ دلانے میں ناکام ہیں اس سے بھی بڑی سمسیہ آیا ہے کہ وہاں بینا سوچے سمجھے کچھ بھی بول جاتے ہیں چوکی دار چور ہے کہنے پر انہوں نے سپھائی دی کہ راجنیتک گرمی میں وہاں ایسا بول گئے نیسندے ایسا کئی نیتاؤں کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن کیا کوئی راجنیتک گرمی میں ایک ہی بات کو سو بار دھوڑاتا ہے سوال یہاں بھی ہے کہ کیا وہاں اپنے اس کتھن کے لیے بھی راجنیتک گرمی کو جمعیدار بتائیں گے کہ سارے موڈی چور ہوتے ہیں پردیس میں ایک آدھ سیٹ کا اپواد چھوڑ کر سبھی راجنیتک دلوں نے پرتیاسی گھوشت کر دیئے ہیں ویڈمبنا ہے کہ ہر دل کی سوچی میں نشتھا مان کارکرتاؤں کے بجائے دھناڈ، باہو بلی، داگی اور آپرادک پرتیاسیوں کی بھرمار ہے دراصل پچھلے تمام چناؤں کا انبھاو راجنیتک دلوں کو ایسے پرتیاسی اتارنے کو پروساہیت کرتا ہے کیونکہ ان کے چناؤں جیتنے کی سمبھاؤنا خالص سیاسی پرشت بھومی والے پرتیاسیوں کے مقابلے ادھک رہتی ہے جو لوگ راجنیتی میں ایسے لوگوں کی موجودگی پسند نہیں کرتے انہیں ویچار کرنا چاہیے کہ ویوادہ اس پر اور گئے راجنیتک پرشت بھومی کے امیدوار نرواچیت کیسے ہو جاتے ہیں ان کا سمرتن کرتے سمیں مدداتاؤں کی منودسہ کیسی رہتی ہے آپ رادک پرشت بھومی کے کچھ پرتیاسیوں کی لوگ پیتہ سے کسی کو بھی ایرسیا ہو سکتی ہے دراصل یہ پرتیاسی اپنی راوین ہڈ چھبی بنا کر مدداتاؤں کو بھرمت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مدداتاؤں کو نیجی یوم چھوٹے موٹے لاغ در کنار کر کے بیعاپک نجریے سے سمجھنا چاہیے کہ آپ رادک چھبی کے بیقتی کبھی بھی سماج کے لیے حائدے مند نہیں ہو سکتے وہ اپنی اور کاروبار کی حفاظت کے لیے راجنیتی کا دامن تھامتے ہیں جاتی یا دھرم کے آدھار پر ووٹ کا فیصلہ لوکتندر کا آنادر ہوتا ہے بیبادہ اس پر چھبی کے پرتیاسیوں کو بیدھائی صدنوں میں بھیجنے کے معاملے میں اتر پردیس کا ریکارڈ بہت خراب ہو چکا ہے اس کا اثر پردیس کی سمجھر چھبی پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے پرتیشت نویسک اور پریٹک یہاں آنا پسند نہیں کرتے نکاراتمک چھبی کے کارن پردیس کے یواؤں کو ان پردیسوں اور سنسطھاؤں میں ہی دشتی سے دیکھا جاتا ہے پردیس کی ایسی چھبی ہمارے اپنے ووٹوں سے بنی ہے اسے اپنے ووٹوں سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے